اور اس وقت سب سے بڑی خبر چناؤ لڑ سکتے ہیں اکلیش یادو سماجبادی پارٹی کے مکھیا پہلی بار لڑیں گے ویدھان سبا چناؤ سوتر کے حوالے سے اس وقت یہ بڑی جانکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں اکلیش یادو چناؤ لننے والے ہیں آزم گھر سے لوگ سبا سانسد اکلیش لیکن اس بیچ خبر یہ ہے کہ وہ ویدھان سبا کا چناؤ لڑ سکتے ہیں لیکن وہ سیٹ کون اس کو لے کر ابھی سسپنس ہے حالانکہ آزم گھر سے وہ سانسد ہے یہ ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لیکن ویدھان سبا چناؤ لڑنے کا اگر من بنایا ہے یا پارٹی نے یہ سٹراتیجی تیار کی ہے تو کون وہ سیٹ ہوگی اس پہ نگاہ ہے لیکن اس بیچ ہم آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جب سی ایم یوگی عادتنات کے چناؤ لڑنے کی خبر آئی گوڑکپور سے وہ چناؤ لڑیں گے اس کے بعد سماجبادی پارٹی اب نئی سٹراتیجی کے تحت چناؤی میدان میں آ رہی ہے اور سماجبادی پارٹی کے جو مکھیہ آئیں ادھیکش ہے اکھلیش یادو وہ فیلحال چناؤ لڑ سکتے ہیں ویدھان سبا آمیت سنگھ اس وقت میرے ساتھ جڑ چکے ہیں فون لائن پہ آمیت ایسی خبریں آ رہی ہے کہ اکھلیش یادو چناؤ لڑیں گے ویدھان سبا کا ویدھان سبا کا چناؤ لڑیں گے اکھلیش یادو کہاں سے لڑیں گے اس بارے میں ابھی سینڈ نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی پارٹی کی راستے جارگرنی کی سمیتھی ہے جو پارٹی سہ کرے گی وہ وہیں سے چناؤ لڑیں گے لیکن یہ ساف ہے کہ اکھلیش یادو چناؤ لڑیں گے فیلال وہ آجم بھر سے سانساب ہے لیکن جس طریقے سے یوگی آدھتنات پہلی بار ویدھان سبا چناؤ لڑنے جا رہا ہے تو چیت ویسے ہی اکھلیش یادو بھی اس وقت چناؤ لڑیں گے ویدھان سبا کا چناؤ لڑیں گے ابھی تک آمیں تو جتنے بھی مکہ منتری ہیں چاہے وہ مایواتی یا پھر اکھلیش یادو یوگی آدھتنات یہ سب ہی ملسی بن کر سی ایم کی قرصی تک پہنچتے تھے لیکن اب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ سی ایم یوگی آدھتنات نے جب چناؤ لڑنے کا منبرین آئے اس کے بعد اکھلیش یادو نے بھی یہ فیصلہ لے لیا جہاں بلکل سب سے پہلے سی ایم یوگی آدھتنات نے کہا کہ وہ ویدھان سبا چناؤ لڑیں گے اور ان کی پارٹی جو تیہ کریں گے جس پیٹ سے تیہ کریں گے اس پیٹ سے وہ چناؤ لڑیں گے اس کے بعد اکھلیش یادو نے آفیسیلی وہ کہا کہ وہ بھی چناؤ لڑیں گے اور یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ اس کے بعد اکھلیش یادو کے بارے میں بیس طریقی خبریں آگئی بہت شکریہ بات کرنے کی